عربیس انڈسٹری میں تہر کم جا دیا ہے آج کی اس کنٹروورسی نے جس میں آرمی کے کچھ آفیسرز کے ساتھ پاکستانی مشہور اداکاروں کے نام جوڑے جا رہے ہیں میجر ریٹائرڈ آدل راجہ نے اپنی یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں انہوں نے آرمی آفیسرز کے ساتھ کچھ اداکاروں کے نام جوڑے ہیں یہ چار اداکاروں کون سی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس ویڈیو میں اور آپ کو بتائیں گے کہ مکمل سٹوری کیا ہے آدل راجہ نے کن اداکاروں کے نام لیے اور ان اداکاروں کا ریاکشن کیا ہے مکمل ویڈیو آپ دیکھ سکیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریفیسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پیسٹ کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ریسنٹ ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکے ایک دن آپ تو جانتے ہی ہیں کہ آج پاکستانی شوبیس انڈسٹری میں ایک گرمہ گرم خبر نے تہل کمچا رکھا ہے جب سے میجر ریٹائر آدل راجہ نے اپنی ویڈیو میں چند اداکاروں کے ناموں کے انیشل ظاہر کیے ہیں تب سے اداکار شدید کم و غصے میں ہیں اور چند پاکستانی ڈاپ کے اداکار ہیں شدید غصے کا شکار ہیں اور انہوں نے اس پر رییکشن بھی دیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ میجر ریٹائر آدل راجہ نے جب اپنی ویڈیو میں پاکستانی اداکاروں کے ناموں کے انیشل ظاہر کیے تو ان میں سجل علی، قبرہ خان، مہوی شایات اور ماہرہ خان کے نام لیے گئے ان اداکاروں نے تو اس پر شدید رییکشن دیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام بھی سکھ بھوستے میں ہے عوام کہہ رہی ہے کہ کسی پر بھی کسی ٹھوس بودھ کے بغیر اعظام لگا دینا سکھ گناہ ہے اور اسلام ہمیں کسی کی کردار کشی کا اجازت نہیں دیتا سجل علی نے بھی اس پر رییکشن دیا ہے اور اپنا کمنٹ دیا ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان میں کوئی اصول نہیں ہے کسی کے بھی نام لے کر کسی طرح کا بھی الیگیشن لگا دیا جاتا ہے یا اس کی کردار کشی کر دی جاتی ہے جبکہ قبرہ خان نے اس پر سخت غصہ دکھایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر تین دن کے اندر آدل راجہ ان سے معذرت نہ کریں گے اپنے الیگیشن کی تو وہ انہیں کوٹ میں گسی دیں گی جبکہ لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ میجر ریٹائر آدل راجہ نے کسی اداکارہ کا نام نہیں لیا بلکہ ناموں کے انیشل بتائی ہیں اور اس اداکارہوں کے رییکشن کے بعد اب ریٹائر میجر رانہ کا ریسنٹ سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے صرف ناموں کے انیشلز دیئے تھے انہوں نے کسی کا نام لے کر کوئی بھی بات نہیں کی اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ انیشلز انٹرنیشنل لیول پر بھی ہو سکتے ہیں ضروری نہیں کہ یہ پاکستانی اداکارہوں کے ہی نام ہوں اس لیے میں کسی کا نام نہیں لے رہا ان سب کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا آپ سے ملوں گی نیکس ویڈیو میں اچھا سا ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی